چیئرمن این اجلاس میں شریک ساتھیوں پاکستان کا آئیل ایک ڈیلی گیٹ ہے جی حیثیت توان سا مقاطب تھیں دے ہوں تمام گھنی کشی محسوس کرے رہے وائیں پاکستان ایک ایرو ملکہ ہے جہیں جی عمر پنج سال مس آئے ان کے رہے ہوں کوشش کا اندرست اماں توان کے ان جی بارے میں کچھ بودھ آیا چوڑھا آگست انیس سو ستے دالی اسفیہ کارگ پاکستان میں برے سگی رہے ہندہ جو ایک حصہ ہو ممکن آئیت توان مجھا کترن کے انہ جی قیام جی سبب بنے تاریخ جبارہ میں کافی جان نہ ہو جی انہیں امکان جی مدے نظر آؤں ضروری تو سمجھا تھا انہیں نئے ملک بابت کچھ حقیقت توان جی آدھو رکھا برے سگیر ہندہ میں با تمام ودا مذہبی گروہ رہ دعویٰ ہکرو ہندو این بیو مسلمان ہندوستان میں انگریز راج قائم تھے ان کا آگے میں انہ جی اکثر الائکن دے مسلمان حکومت کا دعویٰ انگریز راج سامراجی پالیسی تحت مسلمان کے دبائن ہندوان کے ہمتھائن شروع گئے ہو این ہندو تعلیمی اقتصادی سیاسی طور دے طاقت ود تھیان لگا طاقت میں اچھن ساں فطری طور انہیں قومی معاملن دے دس طرح حاصل کرن جو جذب و جاغن شروع تھے ہو ان وقت انگریز راج پالیسی میں فوراں تبدیل آ دی این مسلمان جی سرپرستی کرن شروع گئی واضح رہت مسلمان تعدا جی لیاز کا ہندوان جی چوتھے ایسے جے برابر ہوا انگریز ان جی ان پالیسی جو لازمی نتیجہ اوہ نکتو تب انہیں گروہن بچ میں مذہبی تحصب این سیاسی اقتلافا جنم بٹھن شروع گئی این کشیدگی ٹیم بڑی ودھلی رہی تانجو ہک ایرو مرلو آئے جو ملک بن حسن میں ورائن کھاں سوائے کو چاروں نہ رہے ایک ایسے یعنی پاکستان میں اقتدار مسلمان جی سب کھاوری جماعت مسلم ری کے رنو ہوئے این بیسے یعنی بھارت میں اقتدار انڈیا نیشنل کانگریز جی حوالے کرے ہوئے ہو آگست انیس سو ستے تالیی سوی وارے ان فیصلے وقت توقعات ہوئیوں تا ننڈے خند جے ورائے سا سمورہ مذہبی اقتلاف ختم تھی ہوئی این بینی برادرین جا مانو ترکیہ باعثت قومی بکا جی راہت پنجو پورا منصفر جاری رکھی تکنا پر افسوس اوہی ورائے گو فرکے وارانا ہنگامن جی پاہ میں بھرکائیں جو سبب بڑھے این انسان بینی برادرین کمیونٹیز لائے ڈکھن جو ایک انکھوٹ سلسلو شروع جو حواتینو حضرات اننڈکھن جو اندازو توا ان حقیقت مجھا لگایتا سگو تا تاریخ جس سب کان وڈی این گیر دانشمندہ لڈ بلا دوران اٹکل در لکھ مانون کے نہایت بے دردیزاں قتل کے ہوئے اٹکل ڈیٹ کرور مانون کے پجا سدین جا ابانا ککھ چھڑے مختلف الائکنہ حجرت کرنی پہ تقریباً ادھائی لکھ عورتوں کے اگواہ کروئے کرور روپین جو ملکتوں لٹیوں میں تباہ کروئے یا مانکن کے چھڑیوں پہو کیترڈ مانون کے وہاں امید ہوئی تا ایرے زبردست تباہی کا پوئے مانون کو جس سبک حاصل کردا این امن گڈل ترکیہ لائے کوشش ہوکا دا پر مکہ نہایت لکھ سا وہ تسلیم کرنو تو پویت قومی زندگی میں کیہ با قسم جی ترکی گھرن جے بجائے سا بینی ملکن جا مانون انجاتائیں کونی جہرن میں فاتح پہ آئے اوہ امن جہیں لائے سامن جا گھرن کے آس ہوئی سو انجاتائیں حاصل نہ تھی سگیو آئے ایرہ کترہ مسئلہ جے کے اصل میں سمورن اقتلافن دشمنین جو سبب آئے انہوں جو انجاتائیں مرکول حل نہ تھی سگیو آئے محاجرن جی بحالی آبادکاری دریائی پانی جو مسئلو چھڑے ویلن جی ملکے جو نیکال مواصلات جی پورا من عام رواجی بحالی ایرہ واپاری جرا مسئلہ انجاتائیں حل در تھی سگی آئے ایرہ سبگا دکھوں ایرہ منجل کشمیر جو مسئلو آئے جیما خطرو آئے تھے بے پارسری ملک ایک تباہ کن جنگ میں فاسی سگن تھا انہوں مسئلن جی موجودگی بینی حکومتن جی اکل تھی پردو بھی چھڑیو آئے آئے ہوئے چرین مانگر پنجا پنجا قومی خزانہ دفاع جے رہے جائے کمتے بنجا رہے آئیں نہایت افسوسا چون دو پہے تو انہوں اکتلافا سبب بھئی ملک سامراجی طاقتن جی منصوبن میں جو شکار بنجی رہے آئیں جکہ بین جی تکلیف فرما فائدو وٹن جو کوب و موکیو آتا نبی جائے آئیں خیر جناب چیئرمن پاکستان بینی حسن میں ورائل ایک ملک آئے بینی حسن جی وٹچ میں اٹکل پندرہ سو میلن جو مفاصل ہو آئے ہو سجو سارو فاصل ہو مملکت بھارتی وٹچ میں اچھے تو اوبر پاکستان ورائل کا اگوارو سوب ہو سوبے بنگال جی کے حصے آئیں آسام جی زلے تھے مشتمل آئے ان جی ایرازی ٹیونجہ آزاد نو سو وی چورس میل آبادی چار کروڑ اونی لکھ تی ہزار آئے براگی کا اگوار پنجاب جو حصہ سندھ جو سوب ہو سرب بلوچستانے کچھ ہندوستانی ریاستوں کلات بغیرہ گڑی جی اولا پاکستان کے تھائن تھا آسام جی ملک جی ان حصے جی پکھیر ٹی لکھ ڈہ ہزار بسو اٹھانوے چورس میل آئیں آبادی تیتری کروڑ ست لکھ ڈہ ہزار اکتر لکھ مانون تے مشتمل آئیں ملک جی آبادی جو باونجہ سیکروں ذرائط تے داروں مزا رکھے تو این مٹی آئیں ککھن جی جھوپری میں رہے تو اتھازی سیکروں ان پرے لائیں پاکستان میں چوٹی لکھ ڈہ ہزار اٹھ سو ستہ شاگر پرائمری اسکولن میں دہ لکھ ڈہ ہزار ٹیسو اٹھے تالی سیکنڈری اسکولن میں ایک تالی ہزار زیلو ستہوی کالیجن یونیورسٹین میں پرہن تھا اسامت ہر پنجہ ہزار مانونہ ایک ڈاکٹر ہیں اسی ہزار مانونہ ایک ڈرس آئے اسان جی تیسو چوٹی لکھ چوٹ ہزار برسو اڈہ چورس میل ایرازی لائے ربو دہ ہزار میل روڈ ہیں چار ہزار میل ریلہ جی پٹری آئے اسان جی مانون جی مہانہ فیکس آمدنی چار روپی آئے اسان جی ملک میں تقریباً ایک کرو رہا مانو آئے ہیں جن جو کوب مستقبل اجھو نائے جناب چیئرمن وراغ وقت انگریزن حکومت جو اکتہار مسلمان ہے جی سب کا ودی سیاسی پارٹی مسلم لیگ کے منتقل کہو اے اجیدی تائیں اقددار اننوٹ آئے پنجن سالن کا ودی گرسو گزری چکو آئے پر انجات آئیں اسان جی ملک میں نت آئین تھائو آئے اے نئی اسیبلی آئے چونڈیوتے ہوں آئیں مسلم لیگ کی حکمران سمجھن تھا تو مذہبی عقیدن جی کرے سا جی دنیا جا مسلمان کے قوم آئیں اے خدا مسلمان کے دنیا جی اگوانی کرن جو مشن سوکے آئیں دنیا میرے کو سرمایہ داری ہیں کمیونزم جا ابر نظریہ نہ آئیں پر عالمی اہمیت رکھ در ایک چون نظریوں باہے اے اوہ آئے اسلامی نظریوں انہی گار کے نظر میں رکھ دے پاکستان جی آئین ساز اسیمبلی قرار دا دے جتے سموری دنیا تے اکتیار اللہ تعالی جو آئے اکتیار جو کوہن وقت پاکستان جی ریاست داؤن جی عوام جی معرفت منتقل کہو آئے تا جی اکتیار کے صدوز اللہ بودھاہ الحدن اندر استعمال کہو آئے سو ایک مقدس امانت آئے پاکستانی عوام جی نمائندگی کلدر ہی اسیمبلی پاکستان جی آزاد خود مکتیار ریاست لائے آئین تھائن جو عظم کرے تھی جیتے ریاست پاکستان پاکستان اکتیار عوام جی چوڑل نمائندن جی معرفت استعمال کر دے جیتے اسلام جی بودھاہ جمہوریت آزادی برابری رواداری ای سماجی انصاف جی اصول انتے سکتی سامل کئو بھی دو جیتے مسلمان ان کے اوئے موقع فرام کئا بھی نا تو اوئے انفرادی اجتماعی طورت پاکستان زندگیوں اسلام جی تعلیم این گھرجن مطابق براہ سگن جیرے نمو نے قرآن شریف سنت میں بودھاہ بھی وائے جیتے مناسب بندوبست کہو بھی لو تو جی اقلیتن جا مانو آزادانہ نمو نے پنجھے پنجھے مذہب مذہبا مطابق عبادت کر سگن اے پنجھے سکا پنجھے سکا فتن کے ترقی بٹھا ہے سگن جی کے علاقہ ہنجر پاکستان میں شامل آہن یا انسان گڑ آہن جی کے آئندہ پاکستان میں شامل کیا ویندہ یا انسان گڑ با ہوئے گڑ جی ایک ایرو وفاق ٹھائیدہ جی میں وحدت ہوں خود مکتیار ہوں دیوں پراہ سا اکتیارنتی ایرو پابند ہوں دیوں جن جی تین وقت پر وقت کہہ ہوئی دیوں جیتے بنیادی حقن جو تحفظ کہہ ہوئی دو جن میں حیثیتیں موقع جی برابری سماجی اقتصادی سماجی انصاف قانون عوامی مفادن جی دائرے میں رہ دے سوچ اظہار عقیدِ عبادتِ تنظیم سالیتی آزادی ہوں دی جیتے اقلیتِ پوئیتِ پیل دبائل تبکن جی مفاد تحفظ مناسب گنجاش رکھی ہوئی دی جیتے عدلیتِ آزادی کے مکمل طرح یقینی بنایا ہوئی دو جیتے وفاق میں شامل شامل الائکن جی سالمیت انہ جی آزادی ہیں زمین ہیں سمول ہیں ہوا تے انہ جو خود مکتار سمیت سمول و حقن جو تحفظ کیا ہوئی دو تجیب پاکستان جو عوام ترکی کرے سکی پاکستانی قیادت ایران مانونتے مشتمل آئے جیکے انگریز انوارے سیکولر جمہوریت میں یقین نکھن تھا پر جن اصولن جی بنیادتے پاکستان ٹھائی ہوئی ہو اینوے اصول جنتے مسلمانن جی علیہ دا قوم بارو فیصلو بدل ہو انسان گردو گرد کرارداد مکہ سے جا لفظ ہیں روح انہ سبنی گردی لازمی طور مسلم لی گردی اندر انہوں کا باہر مانون جا ایران گروہ پیدا کے آئے جیکے صاحب اقتدار مانون تے ایران پالیسوں اقتیار کان لائے زور بھرے رہے آئے جن جو لازمی نتی جو ایک بنیاد پرست ریاست انہیں بھارت سان جنگ جی صورت میں نکردو انہوں کا لگا انکان نا ہے تا ہن وقت آئیں اوے رجد پسند طولہ پہنی کوشش میں کامیاب تھی نہ سا گیا آئیں ایران صاحب اقتیار انہیں جے مطالباً آلو جھکیاں نہ ہیں انگار میں کوئی شک نہ ہے تا آم مانون جی گربت ایران نظر انداز تھیان سبک ودنر بیروزگاری بینی ملکن جے وچ میں ودنر بدگمانین اقتلافاً جی ان صورت حال ماں عوام خوش نہ ہے تمام گھنہ ایران مانون آئیں جی کہ حکومت طرفاں خیل گے دانش مندہ قدمن کا مایوس آئیں انگار جو تمام گھنوں امکان آئیں تو رجد پسند ہے نیم مذہبی گروہ ان صورت حال کے پنجے فائدے میں استعمال کرن این تھی سکت ہو تو انہوں ساں ہوئے اقتدار میں اچھی وجہ انہوں جو مطلب تین دو تو انہوں ساں ترقی بجائے تنزل دہاں وندہ سین جی کہ مانو مذہب جی نالے میں فائدہ وٹھی رہائیں انہوں نے اکثریت جو خیال آئے تھا اساں کے قانون انسا بجے رومن انگریز آئیں آمریکی طریقہ ترق کرن خپن این انہیں جی جائے تے قانون جو پرانوں این مدی خارج نظام رائی جی کرن کرن گھر جے جے مطابق چورن جہت وڈہ وینا زانین کے سنگسار کےو بھی دو این مذہبی معاملن میں اقتلاح رکھنے کے قتل کےو بھی دو حکومت جو واگو نام نیہاد اللہ اللہ جے بانہن مولن جے حتن میں ہوں جو انہیں انہیں مذہبی کتابن جی تشین مطابق ہلا ہے جاموریت ہے رائی جی آزادی لائے انہیں مذہبی جور جک میں کاب جگہ نہ ہوئی مذہب بابا جیسا تشریح مطابق ہوئے اگمہی زمیداری قومی دولت جے گیر مسحابی براستیں ان طبقاتی فرق کے جائز کرا نہیں چکا ہے اوئے چائن تاد موجودہ سمورین عدالتن کے ختم کرو گا نہیں مذہبی عدالت نہ تھا انصاف مویا کرو گا نہیں اسلام جی بالا دستین دنیا جی اگمانی حاصل کرن جی کوشش میں جہاد جی گالکندہ مسلمان کے ایک جنگ جوئی شامن ست قسم جی معاشرے میں تبدیل کرو گی اوئے سموریو بین الاقوامی پالیسیو حکومت عملیو جے کہ پین اسلام عظم وچ او بھر جی اکتا کے ہمتھائے رہوائیں سے دراصل انہیں مذہبی گروہ جی امیدن خواہشن کے ہتھی دی رہوائیں جے کہ اسانی قومی زندگی کے تباہ کرن تھا چاہیں اسان سبی جانو تا در بین الاقوامی سطح تھے ایروں قوتوں بھائیں جے کہ مسلمان ہیں ای مسلم ملکن کے انہیں اندر جنگ میں صرف ہتھیار طور استعمال کرن جی کوشش کر رہی ہوئیں جے کہ اسان دن خیال میں نرگو انٹر آئے پر سنن سامراجی مقصد جی کامیابی علاہ شاید ضروری پن موکہ نیایت لکسان چونتو پویتا اسان جی ملک کے پر دنیا جی مسلم لیڈرن جے چمکندر وادن تے حرکایتو بنے اے انہیں گیر ملکی طاقتن جو آلکار بنائے ہوکے بنے جنکہ مسلمان ملکن میں سیاسی اقتصادی گلب ہو حاصل آئے جی آن اگ میں چی آئے ہوئے ہیں تو مسل تیسان جا حکومتی اگوان انہیں انہیں مذہبی گروہ ہیں جے مطلب مطالبن آڈو نائن جو کیا پر خوف آئے ہیں تا پین اسلام مطالبن آڈو نائن جے مطالبن آڈو نائن جے پاس ٹھانس رجل پسندن جی پروپو گنڈا پہنچہ آسر دیکھا رہن شروع کرے آئے ہوئے نام نیحاج مذہبی گروہ پہنچہ انہیں مطالبن ذریعے صاحب اقتدار ہمراہن کے دھے جارے آئے ہیں جھکا ہے ویژن آئے کھین پھنچہ مقصد حلائیں لائے مجبور کرے ویژن جناب چیئرمن ہن کانفرنس جو مقصد دنیا میں امن جی قیام کے ہتھی دیا لائے آئے آئے ہن کانفرنس جے ایوزین کے عام طور برطانوی طور امریکہ کے خاص طور چوان تو تو مسلمان ملکن کے انہیں جے نام نیحاج مذہبی اقیدن جے بنیاد تے گدگن انہیں واریو برطانوی امریکی حکومتوں حکومتن جو کوششوں خطرناک امکانن ساں بھرے لائیں انہیں کے مالوں کو جائے کھپے تھے انہیں طاقتن جی سرپرستی جے کرے ہی مذہبی تاثب کٹر پرے این فاشسٹ رجحانن کے ہتھی این تکویت ملی رہی آئے این اوائی سرپرستی آئے جے کرے وچ او بھر جا ملک جموریت ایک منظم سماج تصور کانی ونی پرے دینا تھا ملک سامراجی طاقتن جی فوجن لائے پنج ملک جا ادھا بکنی رہائیں اسان جے قومی حکومتن جی احران معاہدن جا کیرا نتیجہ نکار دا تین جو اندازو کرن کو مشکل کونے دھارین طاقتن جی فوجن جی سندن قومی خودمکتیاری ختم تی بھی دی اسان کے اوائی سی تمام گنو شرم دو محسوس ہے تین جے ملکن جی حکومتو قومی عزت تین وقار جو صدو کر رہی مائیں برال خواتین و حضرات ان سمورن رجحانن جو نتیجہ ایوت جو آئیت ہیں اسان جا حکمران ملک میں آئینی حدن اندر مخالفت جی و اجازت نہ تھا جائیں تین خیالن جد بن جے اظہار جی پاداش میں مانون کے جی لن جے حوالے قیوتوں بن جے جے کہ حکمران جے خیالن جا مخالف آئین اوئے نام لہاد مذہبی گروہن جے ناراضگی جو سبب بن جے سگندہ اندرس میں سب کا اہم مثال صوبے سرد میں عبدالگفار خان بلوچستان میں عبدالسامر خان اچکزیہ آئے جے کہ پنجن سالن کا بغیر کے کیس جیل میں سری رہ آئین جناب چیئرمن اے شریک ساتھیوں اوئے شکسے تو آئین جن سالن تائیں انگریز سامراز ساں ٹک کر کھا دو اے آزادی جی جگہ میں صفحے اول جا رہنما ہوا اے دھارین حکمران جے ہتاں ان کے ایک کیجیوں نہ مصیبتوں بھرداشت کرنیوں پہیوں اساں جو ملک پہنچی زندگی جے رکھے دور ماں گزری رہوا ہے اساں جے دنیا جی امن پسند قومن جے ہمدردی ہیں مدج جی ضرورت آئے آؤ ان کانفرنس میں شریک سبنی ایوزین کے گزارش کندست مذہب جے نالے میں گڑی تھی در اندھا ہے جے طاقت انقلاب مہدو اٹکائن میں آسان جی مدد کھا خواتینوں حضرات امن جوں کامیابی جنگ کامیابیوں جنگ جی کامیابیان کھاں دنیا جی قومن جی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل سنگ میل آہے آؤں پہنے ملک جے امن پسند مانون پارا تاون جو یقین جارا دو امن زندہ بار